جو اس کا استعمال ہے اس کے بارے میں بتایا تھا آج میں آپ کو اس بارے میں کچھ مزید معلومات دینا چاہ رہا ہوں جو موجودہ ہماری سیچویشن ہے اس کے مطابق تقریباً ہر روز ڈیرھ لاکھ کے قریب ڈوزز ویکسین کی لگ رہی ہیں آستر اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم تقریباً ہر روز تین لاکھ کے قریب ڈوزز پر چلے جائیں گے آج سے چالیس سے زیادہ سال والے تمام لوگ جو ہیں آہ ان کی بھی ویکسینیشن شروع ہو چکی ہے یعنی ریجسٹریشن ان کی پچھلے ہفتے شروع ہوئی تھی چالیس سے پچاس والوں کی اور آج سے ان کی ایکچول ویکسینیشن کا آہ سکیجول کے مطابق آہ مرحلہ شروع ہو چکا ایک اور بات جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پاکستان میں ویکسین کی فراہمی ایک بروقت اور بڑے سوچے سمجھے طریقے سے کی گئی آہ حکومت نے گاوی کے ساتھ جو اپنی نیگوسیشنز اور گفتگو ہے وہ جولائے دو ہزار بیس میں شروع کی یعنی گزشتہ سال کے جولائے میں اور یہ وہ وقت تھا جب ابھی کوئی بھی ویکسین مکمل طور پہ ریجسٹر یا ڈیولپ نہیں ہوئی تھی اس کے بعد آہ جو اقتصادی رابطہ کمیٹی ایک اکنومک کمیٹی فر کارڈنیشن کمیٹی ای سی سی اس میں ایک سو پچاس ملین ڈالر آہ اپروو کیے بیس نومبر کو پچھلے سال اور آہ یکم دسمبر کو کابینہ نے اس کی منظوری دے دی یاد رہے کہ جب یہ منظوری دی گئی تو اس وقت تک ابھی کوئی ویکسینز آہ پراپرلی ریجسٹر یا اپروو نہیں ہوئی تھی بلکہ مثال کے طور پہ یہ دسمبر کے وسط سے یہ معاملہ شروع ہوا اپرووز کا مثال کے طور پہ فائزر گیارہ دسمبر دو ہزار بیس کو اپروو ہوئی ایسٹرازینکا تیس دسمبر دو ہزار بیس کو اپروو ہوئی اور سائن او فارم اس وقت ابھی اپنے تیسرے مرحلے کے کلنیکل ٹرائلز میں چل رہی تھی اب اس وقت تک جو پروکیورمنٹ کی سیچویشن ہے اور گلوبل سپلائے اور لوکل پروڈکشن کی سیچویشن ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں دو ہزار اکیس کے پہلے نصف میں یعنی فرسٹ ہاف میں یعنی جون دو ہزار اکیس کے آخر تک ہم یا ریسیو کر چکے ہوں گے یا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں متوقع ہے کہ تقریباً انیس ملین ڈوزز انیس ملین سے زیادہ ڈوزز جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں گی اور اگر ہم ان ٹوٹل ڈوزز کا حساب کریں تو تقریباً نوے فیصد کے قریب اس میں سے جو ہیں وہ خریداری کے ذریعے ہوں گی اور یہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ کسی صورت بھی ہم صرف ڈونیشنز یا اتیات پہ تقیہ کیا ہوئے نہیں ہیں ان ٹوٹل اگر میں آپ کو بتاؤں تو اب تک ہم تقریباً تیس ملین ڈوزز یعنی تین کروڑ ڈوزز کے ڈیلز جو ہیں وہ سائن کر چکے ہیں پاکستان کی جو موجودہ پاپولیشن جو الیجبل ہے ویکسینیشن کے لیے جس کا مطلب ہے کہ جن کو ویکسینیشن لگ سکتی ہے وہ سو ملین کے قریب ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی جو ہیں وہ اٹھارہ سال سے کم عمر کے ہیں اور آپ کو معلوم شاید ہو کہ اکثر ویکسینیشنز جو ہیں وہ اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے لائسنس یا ریجسٹرڈ ہیں اگر اس میں کوئی سائنسی اعتبار سے تبدیلی آتی ہے تو پھر ہم اپنا پلان بھی اس کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں سو موجودہ گول یہ ہے کہ تقریباً ستر ملین لوگوں کو یعنی سات کروڑ لوگوں کو ہم ویکسین لگانا چاہتے ہیں اس سال کے آخر تک اب اگر ہم آپ اس طرح دیکھئے کہ تیس ملین ڈوزز تو ہم آلریڈی اس وقت جون تک اس وقت موجودہ سیچویشن میں ہم جن کے ڈیلز جو ہیں سائن کر چکے ہیں تو ہمیں اس بات پہ تسلی ہونی چاہیے حکومت میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لگتار کوشش کر رہی ہے کہ اس موجودہ مشکل صورتحال میں جہاں دنیا بھر میں ویکسینز کی شورٹیج ہے مانگنے والے زیادہ ہیں پروڈکشن کم ہے اس صورت میں بھی ہمیں ہم اس میں کامیاب ہو رہے ہیں اپنی ویکسینیشن کو مہیا کرنے میں خرید کرنے میں اور اس کو اپنے پاپلیشن کو لگانے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایون بڑے منفیکچرز جیسے کمپنیز جیسے ایسٹرازینکا ہے یا موڈرنا ہے ان کو بھی لگتار ڈیمانڈ میٹ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے چنانچہ اس کے نتیجے میں دنیا کے چند امیر ترین ممالک مثال کے طور پر آسٹریلیا یا کینیڈا کو بھی اپنی ویکسینیشن ڈرائیوز کو سلو کرنا پڑا ہے اس میں بہت بڑے موالک جو کہ اپنی ویکسینز خود بناتے ہیں انہوں نے اپنی ویکسین کے ایکسپورٹ پر ایکسپورٹ پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جتنے بھی پیسے خرچ دیں آخر ویکسین کو اویلیبل ہوگی تو آپ اس کو خریدنے کے قابل ہوں گے اس لیے میں سمجھ ہوں کہ اس صورتحال میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہمارے لیے ہے کہ کینسائنو جو کہ ایک چائنیز ویکسین ہے جو سنگل ڈوز لگتی ہے یعنی ایک ڈوز لگتی ہے اس کی لوکل فلنگ جو ہے وہ پاکستان میں شروع ہونے والی ہے اور اسی اگریمنٹ کے تحت جو قومی ادارہ صحت ہے نیشنل انسٹیٹوٹ اف ہیلتھ وہاں ہر مہینے تقریباً تین ملین ڈوزز یعنی تین لاکھ ڈوزز ماہانہ تیار ہونا شروع ہوں گی اور اس کے ذریعے جو ہمارا انحصار ہے دوسرے ممالک سے فنشڈ ویکسین لینے پہ اس میں کمی آئے گی اور اس میں چین نے ہماری بہت مدد کیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی ٹرانسفر میں وہ بہت اہم کردار انہوں نے ادا کیا کچھ میڈیا میں یہ دردر ذکر ہوتا رہتا ہے میں اس کا بھی سمجھتا ہوں کہ واضح کرنی ضرورت ہے بات وہ یہ کہ پاکستان کو ایسے ممالک سے کمپیر کرنا جن کی اپنی پروڈکشن فیسیلٹیز موجود ہیں اور جو وہ سیلف سفیشنٹ ہے اپنی ویکسین میں وہ فیر نہیں ہے اس کے علاوہ ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں پاکستان کے اندر سب سے پہلے اس کانسنٹریٹ کو فل کر کے اور آئندہ انشاءاللہ پروڈکشن کی بھی بات ہوگی کئی دفعہ لوگ ہمسائے ملک سے موازنہ کرتے ہیں پاکستان کی میں پہلی ڈوز جو ہے وہ دو جنوری کو ہوئی اور انڈیا میں جو تھی وہ سولہ جنوری کو کئی دفعہ کچھ موازنہ بہت چھوٹے ممالک سے کیا جاتا ہے مثال پہ اور پہ کسی نے بھوٹان کا ذکر کیا کہ انہوں نے ساٹھ فیصد پاپولیشن کو ویکسینٹ کر دیا تو اس صورت میں کانٹیکسٹ یعنی جو سیاک و سباک ہیں اس کے برزر نظر رکھنی چاہیے بھوٹان کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ ساڑھے سات لاکھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تقریب انہوں نے پانچ لاکھ لوگوں کو ویکسینٹ لگائی ہے پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن دو سو بیس ملین ہے بائیس کروڑ اور اس میں سے ہم ڈھائی ملین یعنی پچیس لاکھ کو ویکسینٹ لگا چکے ہیں بہرحال آگے کا رستہ ابھی باقی ہے اور ہم نے دیگر لوگوں کو ویکسینٹ کرنا ہے تو اس میں نہ صرف کہ ہماری کوششیں جاری ہیں بلکہ ہماری تمام ایفرٹ ہے کہ جلد از جلد جو ہماری الیجیبل پاپولیشن ہے اس کو ہم ویکسینٹ کر پائیں تو جب کبھی آپ اس قسم کا موازنہ دیکھیں تو ذرا اس کی اس کا کانٹیکسٹ یا اس کا سیاک و سباک دیکھ لیا کیجئے اس وقت تک اگر میں اس بات کو سمرائز کروں تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ تیس ملین یعنی تین کروڑ ڈوزز جو ہیں ان کی ڈیلز ہم سائن کر چکے ہیں اور یہ مرحلہ آگے بھی چلتا رہے گا میری آپ سے پھر درخواست ہے کہ ویکسینز بہت اہم ہیں لیکن اس موجودہ وبا کی لہر میں جو رکاوٹ سب سے بڑی ہم ڈال سکتے ہیں وہ اپنے ایس اوپیز کا استعمال ہے تو میں آپ سب کی توجہ کا شکر گزار ہوں اور میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں جو یہ اہم میسج اور پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں بہت شکریہ